وَدْ يَسْتَرْنَ الْقُرْآنَ لِلِذِّكْرِ فَهَلْ مِنُّ الدَّكِرِ الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل ساتھ اترام اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے سورہ زمر ہمارے اختتام کی جانب روان دوان ہے آج اس کا ہم تھرڈ لاسٹ رکو پڑیں گے اس کے ٹوٹل آٹھ رکو تھے اور پچھتر آیات مبارکہ تھیں آج کی پوری تلاوت جو ایک رکو پہ تقریباً مشتمل ہے اس کا مرکزی موضوع ایمان بالآخرت ہے اور آخرت کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو قدرت اور شان ہے اس کا بیان ہے کیونکہ یہ ہر مکی صورتوں کی طرح اس صورت کا مرکزی موضوع بھی توحید قدرت باری تعالیٰ اور آخرت ہے تو سورہ زمر میں چونکہ خصوصی طور پر آخرت کے حوالے سے کچھ حکامات ہیں تو ہر بات اور ہر موضوع ہی آخرت کی بات کے اوپر جا کے ختم ہوتا ہے اب یہاں پر اس آیت مبارکہ میں جو جس سے آغاز ہو رہا ہے اس رکو کا جس رکو کی ٹوٹل گیارہ آیات ہیں اگر ایک بندہ گناہ کر بیٹھے اور ایک بندہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر بیٹھے تو اس کو ناؤمیدی اور مایوسی سے بچایا گیا ہے اور اس کو امید دلائی گئی ہے کہ اے حبیب ان میری مخلوق کو فرما دیں کہ اگر یہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو اللہ کی رحمتوں سے مایوس نہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو بخشنے والا ہے اور آپ جانتے ہیں اور دیکھتے ہیں پوری دنیا میں جو مایوسی ہے وہ مسلم ممالک میں اتنی نہیں ہے بے شک ہم معاشی لحاظ سے اتنے مضبوط نہ سئی ہم دنیا سے آگے نہ سئی لیکن خودکشی کا جو ریٹ ہے وہ مسلم ممالک سے زیادہ جو ہے وہ مغربی ممالک میں ہے تو اسلام حوپ دلاتا ہے اور امید دلاتا ہے کہ گناہ ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگ لو لیکن یہ وطیرہ بنا لینا کہ کوئی بات نہیں جی گناہ ہو گیا ہے اور اللہ بخشنے والا ہے اور آپ نے آپ کو دو چار برے الفاظ کہہ دینا اور اللہ کی شان بیان کر دینا اور گناہوں پہ کمیٹڈ رہنا یہ رویہ بھی وہ رویہ ہے جو اسلامی رویہ نہیں ہاں اگر ہو جائے گناہ تو اللہ سے معافی مانگ لیں اس امید کے ساتھ کہ اللہ معاف کر دے گا کمیٹمنٹ گناہوں کے اوپر یہ گناہوں کے اوپر اسرار کرنے کے مترادف ہے ععوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل یا عبادی اللہزین اسرفو علا انفسہم لا تقنطو من رحمت اللہ کل اے حبیب مکرم آپ فرما دیجئے یا عبادی یا کمانہ اے عباد بندے اور چھوٹی یہ متقلم کی ہے میرے بندے اے میرے بندو اللہزین اسرفو جنہوں نے اسراف کر لیا ہے جنہوں نے زیادتیاں کر لی ہیں علا انفسہم اپنی جانوں پر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر کے اے حبیب ان کو فرما دیں لا تقنطو مایوس نہ ہو جاؤ مر رحمت اللہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے ان اللہ یغفر زنوب جمیعہ ان اللہ بے شک اللہ تبارک و تعالی یغفر مغفرت فرما دیتا ہے بخش دیتا ہے الزنوب گناہوں کو یہ زم کی جمع ہے زنوب گناہوں کو بخش دیتا ہے جمیعہ سارے کے سارے گناہوں کو اور یہی اسلام کی امید کا تصور ہے اللہ تعالیٰ میں پانچ وقت نمازیں پڑھ کر ان گناہوں کو بخشوانے کی توفیق دیتا ہے اس میں ہم دعا کرتے ہیں ہمیشہ اپنے لئے رب نغفر لی ولی والدی ولی المومنین یوم یکوم الحساب تو یہی ہے کہ اللہ تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے انہو ہوا الغفور الرحیم اس کا تو تعرف ہی یہی ہے کہ انہو بے شک وہ اب ہو کے بعد ہوا بھی آ گیا ہو اور ہوا میں بظاہر فرق نہیں ہے ایک متصل ضمیر ہے ایک منفصل ضمیر ہے لیکن یہ تاقید کے لئے ہے اس کا ترجمہ کیا ہوگا انہو ہوا بے شک وہ ہی ویسے تھا انہو ہوا بے شک وہ ہی الغفور بخشنے والا ہے اور الرحیم وہ رحم فرمانے والا ہے یہ ہو اور ہوا تعقید کے لئے لائے گیا بے شک وہ ہی بخشنے والا ہے لہذا تم کیا کرو اگر گناہ ہو بھی جائیں وَأَنِيبُو وَاوْ کَمَنَا اور اَنِيبُو سچے دل سے لوٹ آؤ اسی سے ہے منیب لوٹنے والا وَأَنِيبُو اور سچے دل سے لوٹ آؤ الٰ ربکم اپنے رب کی طرف وَأَسْلِمُوا لَهُ اور اپنا سر جھکالو سبمٹ کرلو جھک جاؤ لہو اسی کے سامنے جو وہ اس جھکنے کی عالی شکل کیا ہے کہ اللہ جو کہے اس کو مان لیا جائے انفرادی زندگی میں ایتماعی زندگی میں اللہ تعالی جو فرمائے اس کے سامنے اپنا سر جھکا دیا جائے مِن قَبْل اس سے پہلے اَنِيَاتِيَكُم کہ آجائے تمہارے پاس الْعَذَابُ اَذَابُ سُمَّا لَا تُنْسَرُون اور پھر تمہاری مدد بھی نہ کی جائے اب یہ اللہ کی قدرت سے اور اللہ کی رحمت سے چل پڑی ہے پھر آخرت کی طرف وہ دن آ جائے کہ جس دن میں تمہارے اوپر عذاب ہوگا اور تمہاری مدد نہیں کی جائے گی اب ایک سوال یہ ہے کہ اللہ ہم لوٹنا چاہتے ہیں کیسے لوٹیں تو اس میں بھی موبم نہیں چھوڑا پورا ایک لے آؤٹ دیا کہ اگر تم میری طرف لوٹنا چاہتے ہو تو کون سی چیز تم پکڑ لوگے تو پھر تم میری طرف واقعی لوٹ آؤ وہ چیز کیا ہے وَتَّبِعُ میری طرف لوٹنے کی بہترین شکل یہ ہے کہ وَاوْ کَمَنَا اور اتَّبِعُ تم اتباع کرو پیروی کرو اخسانہ اس حسین ترین چیز کی پیروی کرو وہ حسین ترین چیز کیا ہے مَا اُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِرْرَبِّكُمْ مَا اُنزِلَ جو نازل کی گئی ہے إِلَيْكُمْ تمہاری طرف مِرْرَبِّكُمْ تمہارے رب کی طرف اور وہ کیا ہے قرآن مجید فرقانِ حمید ہے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے کا بہترین طریقہ قرآن مجید کے اوپر کاربند ہو جانا ہے اور اپنا پورا نظام اس کے تابع کر لینا ہے آج ہر بات کو جب ہم کرتے ہیں تو وہ گھوم پھر کے اسی طرف آتی ہے کہ آج امتِ مسلمہ اگر پریشان ہے کمزور ہے معکوم ہے معاشی لحاظ سے ہماری پالیسیاں کئی اور بنتی ہیں تو اس کی وجہ کم از کم کم از کم پچانوے پرسنٹ یہ ہی ہے کہ قرآن مجید چھوڑ دیا گیا آپ اگر نظام کو دیکھیں اس ملک کی آرمی مضبوط ترین آرمیوں میں اس ملک کی نوجوان صلاحیت ان ممالک میں شمار ہوتی ہے جہاں افرادی قوت نوجوان نسل بہت زیادہ ہے وسائل کافی ہیں موسم اچھے ہیں اس کے باوجود بھی یہ ملک اگر ترقی کی طرف نہیں جا رہا تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو اپنا نظام حیات نہیں بنایا اور قرآن پڑنا ثواب ہے قرآن دیکھنا بھی ثواب ہے قرآن کو پکڑنا چھونا گھر میں رکھنا یہ سارے کام کارے عبادت اور لائکے ثواب ہیں لیکن اس قرآن کا ایک ہی تقاضی ہے کہ یہ تمہاری عملی زندگی کا ایک پورا نظام ہونا چاہیے انفرادی اعتماعی ایسی کتابیں نہیں ہوگا تو بات نہیں بنے گی میں عموماً آپ سے عرض کرتا ہوں ہمارے ہاں دو نظام تعلیم انتہاؤں پہ ہیں اور مجھ ہی اللہ نے یہ دونوں نظام دیکھنے کی توفیق دی ہے اور ایک دو دن نہیں کم از کم پندرہ سے بیس سال ایک دینی تعلیم ایک دنیاوی تعلیم یہ دونوں اپنی انتہاؤں پہ ہیں دین کا دنیا سے تعلق ہوئی نہیں اور دنیا کے علوم کا دین سے تعلق ہوئی نہیں یہی وجہ ہے کہ دونوں طبقے انتہا پسندی کا شکار ہے یہ جب تک آلہ اور حسین ملاب نہیں ہوگا اس وقت تک یہ معاشرہ ترقی کی را پہ گمزان نہیں ہو سکتا اور یہ خطہ ارضی یہ ہے جس میں آئی سے کچھار ایک سو سال پہلے ساڑھے تین سو سال پہلے مدارس اور مساجد کا نظام الگ کر کے مدرسہ سکول کا نظام الگ کر دیا گیا اور اس عمت کو تقسیم کر دیا گیا جب تک اس کا حسین امتزاج نہیں بنے گا ہم اس معاشرے کو ترقی کی را پر علمی حوالے سے گمزان نہیں کر سکتے تو وَتَّبِعُو پیروی کرو اَخْسَنَا اس عمدہ کلام کی مَا اُنزِلَ اِلَيْكُم جو اتارا گیا ہے تمہاری طرف مِن رَبِّكُم تمہارے رب کے پاس سے من قبل اس سے پہلے لوٹاؤ بغتتن سڈن اچانک تمہارے اوپر عذاب آجائے وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ اور تمہیں اس کی خبر تک بھی نہ ہو اس سے پہلے پہلے اس قرآن کو تام لو اسی میں ہی تمہاری نجات ہے اور اس سے پہلے تم اس قرآن کی طرف آجاؤ اگلا جملہ اَن تَقُولَ کہ تمہیں کوئی شخص یہ کہنے لگے اَن تَقُولَ نَفْسٌ کوئی تمہیں یہ کہنے لگے یَا حَسْرَتَ صَدْحَيْف حَائِ حَسْرَت عَلَا مَا فَرْرَتُ اس میرے معاملے کے اوپر عَلَا مَا فَرْرَتُ جو میں نے زیادتیاں کی ہیں جو میں نے افرات و تفرید سے کام لیا اپنی زندگی میں ان کوتائیوں کے اوپر مجھے بڑا افسوس ہے فی جم باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملے میں جو میں نے زیادتیاں کر لی ہیں ان کی اوپر مجھے حسرت ہے یہ جملہ کہنے سے پہلے ہی تم قرآن کی طرف لوٹ آؤ یہ تمہارے پاس لوٹنے کا وقت ہے اور اس سے پہلے تم لوٹ آؤ کہ تمہیں اگلا جملہ بھی کہنا پڑے اگلا جملہ کیا ہے وَإِن كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ ایک وقت ہوگا جب یہ بندہ اس کے پاس کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوگا قیامت قائم ہو جائے گی اس وقت یہ کہے گا واقعی میں مذاق اڑاتا تھا قرآن کا واقعی میں اللہ تبارک وطالعہ کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتا تھا یہ اس وقت جو کہے گا تو اللہ فرما رہا ہے اس سے پہلے ہی تم لوٹ آؤ اس قرآن کی طرف کہ تمہیں یہ نہ کہنا پڑے کیا وَإِن كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ اور میں تو تمسخر اور مذاق اڑانے والوں میں سے تھا یہ تمہیں قیامت والے دن نہ کہنا پڑے کیونکہ زبانے تو سچ بولے گی نا قیامت والے دن ہاتھ سچ بولیں گے کان سچ بولیں گے انسان کے پاؤں سچ بولیں گے اس وقت تو زبان کے اوپر تو مور لگا دی جائے گی ہر چیز اللہ کی قدرت سے گوائی دے گی اور اس گوائی میں پھر انسان کا اختیار نہیں ہوگا کہ انسان اپنے ہاتھ کو بھی کہہ دے کہ بھئی میرے خلاف گوائی نہ دے اس گوائی کے وقت سے پہلے جب تمہیں خود مجبور ہو کہ کہنا پڑے کہ ہائے واقعی میں قرآن کا مذاق اڑاتا تھا میں کاش ایسا نہ کرتا اللہ فرما رہا ہے اس سے پہلے پہلے قرآن کی طرف آجا اور یہ ٹائم میرے اور آپ سب کے پاس آج کی ڈیٹ تک موجود ہے کہ ہم اس قرآن مجید کو اپنا نظام احیات منا لیں اور اس وقت سے پہلے پہلے اس قرآن کی اتباع میں آ جاؤ کس وقت سے پہلے جب تمہیں اگلا جملہ بھی کہنا پڑے اگلا جملہ کیا ہے او تکولا او کا مانا یا تکولا تو یہ کہے لو اگر ان اللہ حدانی اگر اللہ تعالی مجھے ہدایت دے دیتا لکنتو لام کمانا بلا شبا کنتو میں ہو جاتا من المتقین پریدگاروں میں سے اس وقت جو تو کہے گا اور میں کہوں گا قیامت والے دن کاش اللہ مجھے ہدایت دے دیتا اور میں متقین میں سے ہو جاتا اللہ فرما رہے اب وقت ہے اب کہہ دو اب کر لو اس کے بعد کرنے اور کہنے کے لئے کچھ نہیں ہے یا اگلا جملہ کہنے سے پہلے اگر تمہیں توفیق مل جائے تو قرآن کی طرف آ جاؤ وہ کیا ہے او تکولا او کمانا یا تکولا تو یہ کہنے لگے حینہ جب ترہ تو دیکھے العذاب عذاب کو جب تو عذاب کو دیکھے اور تو یہ کہے کیا کہے لو ان لی کرتن فاکون من المخسنین لو کمانا اگر انہ بے شک لی میرے لئے ہوتا کرتن ایک موقع لو ان لی کرتن کاش میرے پاس ایک موقع ہوتا فاکون فا تو اکون میں ہو جاتا من المخسنین احسان کرنے والوں میں سے نیکی کرنے والوں میں سے اللہ فرما رہا ہے وہ وقت آنے سے پہلے پہلے اس قرآن کی طرف آ جاؤ تو تمہاری نجات ممکن ہو سکتی ہے اب جب بارگاہ الائی میں انسان چلا جائے گا اس وقت پھر اس کو کیا کہا جائے گا یہ تو حسرت کرے گا اس وقت بارگاہ الائی سے اس کو کہا جائے گا بلا ہاں ہاں میرے بندے قد جاعت کا آیاتی قد جاعت کا تحقیق تیرے پاس آئی تھی آیاتی میرے احکامات اور میرے حکم آئے تھے فکر زبطہ تو نے ان کو چٹلا دیا تھا تو پھر اپنے نظام کی باتیں کرتا تھا میرا معاشی نظام دنیا کے ساتھ رٹیچ ہونا چاہیے میرے ہاں دیکھیں مجھے یاد ہے انیس سو اٹھانوے میں ہم مذہر سے پڑھتے تھے کہ اس وقت ان کی حکومت تھی انہوں نے کہا تھا کہ ہماری معیشت کمزور ہو رہی ہے اور ہمیں انٹرنیشنلی دو چھٹیاں پڑ جاتی ہیں اس وقت جمعے کی چھٹی ہوتی تھی ایک جمعے کی چھٹی اور ایک سنڈے کی چھٹی ہم جب جمعے کی کرتے ہیں تو ہماری اپنی چھٹی ہوتی ہے سنڈے کی انٹرنیشنل مارکیٹ میں چھٹی ہوتی ہے معیشت کمزور ہو رہی ہے ہم جمعہ کی چھوٹی کے ختم کرنے کا اعلان کرتے ہیں اس کے بعد میں نے آئی تک ملک پاکستان کی معیشت کو اوپر جاتے ہوئے نہیں دیکھا یہ ضروری نہیں ہے کہ جمعہ کی چھوٹی نہ ہونا ہی معیشت کے دوال کا سباب ہے لیکن ہمارا مذہبی دن ہے سیچر ڈے یعودیوں کا مذہبی دن ہے سنڈے کرسچن کا مذہبی دن ہے اور جمعت المبارک مسلمانوں کا مذہبی دن ہے اجتماع کا دن ہے توبہ کا دن ہے عید کا دن ہے حاصل کرنے کا دن ہے ہمیں اس دن سے بھی معروم کر دیا گیا تو اللہ فرما رہا ہے میں اس وقت تمہیں یہ کہوں گا بھلا ہاں ہاں میرے بندے آئی تو تو کہہ رہا ہے نا کہ کاش میرے پاس وقت ہوتا قد جاعت کا تو تیرے پاس آ چکی تھی آئیاتی میرے اکامات فکذبتہ تُو نے انہیں جھٹلایا تھا فکذبتہ بہا تُو نے ان کو جھٹلا دیا تھا وستقبرتہ اس کے اندر ہی اس کا معنی چھپا ہوا ہے وستقبرتہ تُو نے تکبر کیا تھا تُو کہتا تھا قرآن کیا چیز ہوتی ہے نظام بڑی چیز ہے میں تو دنیا کے نظام کو فالو کروں گا آج ہم بھی دیکھیں نا ہمارا پورے عالمی نظام میں داخل ہو کر ترقی کرنا ہم سب کی ویش ہے کوئی حرج بھی کوئی نہیں ہے دنیاوی ترقی اسلام اس کا قطن بھی ممانعت نہیں کرتا آلہ تعلیم ہو مارڈرن ایڈیوکیشن ہو آئی ٹی ہو دنیا کے ساتھ چلا جائے لیکن قرآن کو تو نہ چھوڑا جائے وستقبرتہ تُو نے تکبر کیا وکنت من القافرین اور تُو انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا آج لہذا تیرے پاس وقت نہیں ہے ویوم القیامہ اور قیامت کے دن ترہ آپ دیکھیں گے اللہ زینہ ان لوگوں کو اب اس کا تعلق جب ہم نے درست شروع کیا تھا تو ایک لفظ آیا تھا کل اے حبیب کریم آپ ان کو فرما دیجئے وہ ساری باتیں فرما دی گئیں اب کہا جا رہا ہے ویوم القیامہ اور جو قیامت کا دن ہوگا ترہ اے حبیب مکرم آپ دیکھیں گے اللہ زینہ انہیں دیکھیں اب باقی لوگ تو نفسہ نفسی میں ہوں گے اللہ کیا فرما رہے کون دیکھے گا حبیب آپ دیکھیں گے کیونکہ مقام مامود کس کو ملنا ہے نبی پاک علیہ السلام کو ملنا ہے اللہ کے عرش کی دائیں جانب جو ایک مقام ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کو اور حضور نے فرمایا آنا قائد المرسلین میں قیامت والے دن سارے نبیوں کا قائد ہوں گا ولا فخر میں فخر سے نہیں کہتا اور حضور نے جو فیتہ کٹنا ہے عمل حساب کے شروع ہونے کا یہ حضور کی شفاعت ہے ایک طرف مومنوں کے جمع غفیر ہوں گے ایک طرف کافروں کا جمع غفیر ہے انتظار سارے کس کا کر رہے ہیں حساب کتاب شروع ہو اس وقت جو حضور کا افتتا ہے حساب کتاب کا یہ حضور کی شفاعت ہے اور یہ شفاعت سغرا ہے یہ شفاعت سغرا ہے انتظار کتنا مشکل ہے یہ کافر اور منکری جانتے ہیں کہ اللہ کی حضور انتظار کتنا مشکل ہوگا لیکن حضور جب افتتا کر دیں گے کہ اب اس حساب کتاب شروع ہو جائے یہ ہے حضور کی شفاعت سغرا چھوٹی شفاعت جو سب کو مل رہی ہے لیکن شفاعت کبرا کیا ہے کہ حضور اپنے امتی کی شفاعت کریں گے یہ شفاعت کبرا ہے آپ عموما جانتے ہیں دعوں میں کیا کہا جاتا ہے اے اللہ میرے فلا جانے والے کو کون سی شفاعت دے شفاعت کبرا عطا فرما شفاعت عظمہ نصیب فرما تو قیامت کے دن اے حبیب آپ دیکھیں گے کیونکہ آپ کی شان قیامت والے دن بھی بالا ہوگی کن لوگوں کو دیکھیں گے قضبو اللہ جنہوں نے جھوٹ بولا اللہ کے اوپر اور وہ جھوٹ کیا تھا سب سے بڑا جھوٹ اللہ کے بارے میں یہ ہے اللہ ایک نہیں ہے ایک اور جھوٹ اللہ کے بارے میں کیا ہے اللہ نہیں ہے اور یہ آپ اندازہ کر لیں آپ اس پہ غور کر لیں پڑھیں دنیا میں سب سے بڑا جھوٹ یہی بولا جا رہا ہے کہ اللہ نہیں ہے اس وقت کیا تھا جب مکہ میں یہ آیات نازل ہوئیں کہ اللہ ایک نہیں ہے یہ سب سے بڑا جھوٹ تھا اب جو الہاد ہے اور ملہدین ہیں اور ایتھسٹ ہیں ان کا موقف کیا ہے کہ اللہ ہے ہی کوئی نہیں اور یہ دنیا میں کتنے لوگ کہہ رہے ہیں سر آٹھ عرب عبادی میں سے آپ کی آدھی عبادی پوری دنیا کی ملہد ہو چکی ہے یہ عیسائیت یہ عہودیت ہندو مادسیخزم کنفیشیزم بودس یہ اب پیچھے رہ گئی ہیں پہچانے اب دنیا کا سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ الہاد اور لادینیت ہے آپ کے پڑھے لکھے مسلمان پڑھے لکھے بچے باہر کی دنیا کے وہ ملہد ہو چکے ہیں ہمارا پاکستان کا نظام تعلیم اس طرف جا رہا ہے یہ چھوٹے چھوٹے آپ کلپ دیکھتے ہیں کل پر سو بھی ایک بندہ مائک پہ کسی ٹک ٹاکر بچوں سے پوچھ رہا ہے کہ ہمارے نبی کا نام کیا ہے وہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا دین کونس ہے کوئی پتہ نہیں اور یہ کوئی جذباتی جملہ نہیں ہے واللہ میں نے اس سوسائیٹی میں دیکھا ہے یہ کہاں تک چیزیں چلی گئیں ہیں سوسائیٹی سمراد پورا معاشرہ جس معاشرے کے اندر ہم رہتے ہیں خصوصا ہمارے نظام تعلیم میں اور ہمارے مارے چٹے کالج جو سرکاری پرائیویٹ سکول ہیں ان میں پھر بھی کچھ ہے جو بڑے ادارے ہیں وہاں تو نشہ اور الہاد یہ دونوں لازم و ملزوم ہو چکے ہیں آئیس پینہ نشہ کرنا شیشہ یہ ساری باتیں یہ تو ٹرینڈ بن چکے ہیں دوستوں یاروں میں بیٹھ کر ان کی تو وقت ہی کوئی نہیں رہ گئی ان کو تو کوئی غلص ہمیتا ہی کوئی نہیں اور قیامت کے دن اے حبیب آپ دیکھیں گے انہیں جو اللہ پر جھوٹ بانتے تھے کیا کیسے دیکھیں گے وجوہوں مسودہ وجوہوں ان کے چیرے مسودہ سیاہ ہوں گے ان کے چیرے سیاہ ہوں گے قیامت والے دن اے حبیب آپ دیکھیں گے علیسہ فی جہنمہ مسوال للمتکبرین آ کیا لیسہ نہیں ہے فی جہنمہ جہنمہ مسوال ٹھکانہ للمتکبرین تکبر کرنے والوں کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم فٹ نہیں ہے کہا جا رہے ہیں ہاں بالکل ٹھیک ہے لیکن میں کہتا ہے عرض کر رہا ہوں اسلام ناومیدی نہیں دلاتا اتنے سارے سارے گناہوں کے بعد بھی اس رکوع کا آغاز بھی ہوئے تھا امید سے اور اس رکوع کا اختتام بھی ہو رہا ہے امید پہ وہ کیا ہے وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَو وَهُكَمَانَا اور یُنَجِّ نجات دے دے گا اللہ اللہ اللہزینہ ان لوگوں کو اتَّقَو جنہوں نے تقویٰ اختیار کیا تقویٰ کیا ہے جی تقویٰ یہ ہے کہ اللہ سے ڈرہ جائے انفرادی اعتماعی جلوت خلوت کی پوری زندگی میں اللہ سے ڈرہ جائے یہ تقویٰ ہے اور نجات دے دے گا اللہ تعالیٰ متقیوں کو بِمَفَازَتِهِم ان کو کامیابی دے کر ان کی فوض و فلاکہ اعلان کر کے اللہ تعالیٰ متقیوں کو نجات دے دے گا لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ لا کمعنہ نہیں يَمَسُّو چھوئے گا ہم ان کو اسُّوءُ کوئی بھی عذاب اور کوئی بھی تکلیف ان کو نہیں چھوئے گی وَلَا هُمْ يَحْزَنُون اور نہ ہی انہیں کوئی حُزن لاحق ہوگا نہ ہی وہ غمگین ہوں گے اللہ خالق وَكُلِّ شَعِب یہ ہے الہاد کا انکار یہ ہے شرک کا انکار وہ کیا ہے اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے خالق وَكُلِّ شَعِب ہر چیز کا خالق اچھا یہ دنیا کا ایک نظریہ ہے کچھ لوگ مانتے ہیں دنیا کا خالق اللہ ہی ہے جو مسلمان نہیں ہیں وہ بھی مانتے ہیں دنیا کا خالق ایک طاقت اور ایک ہستی ہے لیکن وہ اگلی بات کا انکار کرتے ہیں وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کا نظام کون چلا رہا ہے یہ دو نظریہات ہیں دنیا کا نظام فطرت کے تحت چلا لائے ہر روز سورج مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں جاتا ہے عورت پریگنٹ ہوتی ہے بچہ پیدا ہو جاتا ہے یہ فطرت ہے لیکن اسلام کیا کہہ رہا ہے اس کائنات کو بنایا بھی اللہ نے ہے اور اس کا نظام بھی فطرت کے مطابق نہیں اللہ کے حکم کے مطابق چلا لائے یہ فطرت کہاں جائے گی جب کیامت آ جائے گی اس لیے کسی ماں کا پریگنٹ ہو کے بچہ پیدا کر دینا مشرق سے مغرب سورج کا آنا جانا یہ سردی گرمی اٹھنا بیٹھنا فیلنگ احساسات یہ فطرت نہیں یہ اللہ کے حکم کے ساتھ ہیں اب دونوں آیتوں کو پھر پڑھیں اللہ خالق و کل شیع اللہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے دوسرا نظریہ اب اللہ کدھر ہے کوئی نہیں ہے لیکن اس کا رات وَهُوَا عَلَىٰ قُلْ لِشَئِ ان وَكِيل وَاوْ کَمَنَا اور ہوا وہ ہے عَلَىٰ قُلْ لِشَئِ ہر چیز کے اوپر وَكِيل نگہ بان نگہ بان فارسی زبان کا لفظ ہے نگاہ نظر اور بان رکھنا نگاہ بان وہ نگاہ میں رکھنے والا ہے پتہ چلا دنیا کا خالق بھی اللہ ہے اور دنیا کا نظام چلانے والا بھی اللہ ہے سائنس اس کے تابعے ہیں اسلام سائنس کا دشمن نہیں اسلام کا صرف اتنا موقف ہے سائنس اسلام کے تابعے ہو اللہ کی قدرت میں مخل نہ ہو یہ ریبورٹ تو بنا سکتی ہے لیکن اس کو احساس نہیں دے سکتی یہ گفتگو نہیں کروا سکتی محبت نہیں دے سکتی پیار نہیں دے سکتی سارا کچھ کر سکتی ہے شاید جب اس طرف آئے گی تو پھر قیامت آ جائے لہو مقالید السماوات والارد لہو اسی ذات کے لئے ہے اللہ کے لئے مقالید، چابیاں، کنیاں السماوات آسمانوں کی والارد اور زمینوں کی کیا مطلب زمین و آسمان کو چابیوں سے کھلتے ہیں؟ نہیں زمین و آسمان کے سارے خزانوں کی چابیاں اس کے پاس نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے حبیب یہ چابیاں کیا ہیں تو آپ نے فرمایا چابیاں سنو کیا ہیں لا الہ الا اللہ یہ کہنا چابی ہے ایک اور حدیث میں بڑا واضح ہے حضور نے فرمایا جنت کے دروازوں کی چابی لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھنا ہے میں سارے کلمات پڑھتا ہوں جو یہاں لکھے ہوئے ہیں امام بہکی نے عبداللہ بن عمر سے روایت کیا ہے حضور عثمان رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی حضور سے تفسیر پوچھی حضور اس آیت کا کیا مطلب ہے کہ زمین و آسمان کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا چابیوں سے مراد کلماتیں تیبات ہیں اچھے کلمیں کون کون سے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم هو الاول والآخر والظاہر والباطن یخی ویمید بیادہ الخیر وہوہ اللہ کل شیئن قدیر یہ ہیں زمین و آسمان کے خزانوں کی چابی ان کو معمولات بنایا جائے مسجد میں آتے ہوئے مسجد سے جاتے ہوئے ان کی تسبیحات کی جائیں یہ زمین و آسمان کے خزانوں کی چابیاں ہیں والذینہ کفروا بی آئیات اللہ اور جو لوگ انکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آکامات کا اللہ تعالیٰ کی آیات کا اولائکہم الخاسرون یہ وہی لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں اور نقصان اٹھانے والے ہیں دو رکو اس صورت کے پیننگ ہیں انشاءاللہ اگلی کلاس میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے وَمَا عَلَيْهِ اللَّهِ بَلَا موسیقا موسیقا